ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر حیدرباد کی سائبر آباد پولیس نے مٹھائی کے ڈی بوم میں چھپا کر سمگلنگ کی جانے والی تقریباً سات کروڑ روپے کی ہیروائن زبط کلی ہے سر میں بندو کی گولی لگ جانے کے نتیجے میں سی آئی ایس ایف کے جوان کی موت ہو گئی یہ واقعہ زل سنگر ایڈی میں پیش آئی ہے گرفتار کرتے ہوئے اسے مارکٹ میں پھیلانے والی گینگ کے چار افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے سات لاکھ پچیانوے ہزار روپے کے نخلی نوٹ ایک کمپیوٹر ایک پرنٹر اور پانچ سیل فونز بھی زبط کر لیے ہیں تلنگانہ حکومت نے ملازمین کے عام تبادلوں کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی اکتیس تاریخ تک توسی کر دی ہے حکومت نے پانچ جولائی سے بیس جولائی تک تبادلوں کے عمل کو انجام دینے کے احکامات جاری کیے تھے تاہم کئی محکموں میں تبادلوں کا عمل الجا ہوا ہے کیونکہ مختلف محکموں کے ملازمین نے خدخشات کا احسار کیا کہ یہ عمل رہنما آیا نہ خطوط کے مطابق نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی محکم فینانس کے چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ نے تبادلوں کے عمل کو اس ماہ کے آخر تک بڑھانے کا حکم جاری کیا ہے رام کرشن راؤ نے کہا کہ ملازمین کے عام تبادلوں پر پابندی اکم اگر سے دوبارہ نافذ ہو جائے گی حیدرباد کی سائبر آباد پولیس نے مٹھائی کے ڈبوں میں چھپا کر سمگلنگ کی جانے والی تقریباً سات کروڑ روپے کی ہیروائن ضبط کر لی ہے کمیشنر پولیس سائبر آباد عویناش مہنتی نے میڈیا کا بتایا کہ پولیس نے نارکو ٹیکس بیورو کی مدد سے یہ آپریشن انجام دیا اور شلپہ رامم کے قریب کاروائی کرتے ہوئے چار افراد کے خبزے سے ایک کلو ہیروائن ضبط کر لی جس کی عالمی مارکٹ میں قیمت تقریباً سات کروڑ روپے بتائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ دو سو پچاس گرام کے ہر ایک مٹھائی کے ڈبے میں یہ ہیروائن چھپا کر رکھی گئی تھی جسے چار ملزمین سمگلنگ کر رہے تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے عویناش مہنتی نے بتایا کہ حیدرباد میں زیادہ قیمت پر ہیروائن فروقت کرنے کے لیے اسے ایک بس کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا جنہیں مٹھائی کے ڈبوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاع پر پولیس نے شلپہ رامم کے پاس بس رکواتے ہوئے مشتبہ افراد کی تلاشی لی گئی جس کے بعد یہ ہیروائن ضبط کر لی گئی یہ بس راجستان سے حیدرباد آ رہی تھی یہاں اپنے پاس بہترین کے لیے جنہیں یا کہتا ہے میں نے اپنے پھر کایا کیا ہے یہاں اپنے پھلا کیا ہے یہاں اپنے پھلا ہے اور مرکات ہے اور کسی الآن مرکات ہے یا کسی سر بنید ہے آاخر مرکات ہے لیکن لو چے ترون بڑھیں لیکن لو من مات ملکات ہے جميع دلوں اجمل ایمی چند بارتینی لیکن ایمو براظتوند اجل بارتین اور حریب شرکی اس لئے اس کی ایک کیا جا رہتد ہے انہیں وہ سان توش آچھاریا بردنہی اپنے ایک پرسن راجستان لو جورپور لو جائل لو نروہ رہنگیں تلسیل دی اینہا ایک رہنہ ایک رہنہ کے اینکے من وہ یہ ہے کہ نیچے ایک ہرہنہ کے اینکے منہ کے اینکے ترینی انگرہ نیچے جنل ملہم داروں کو اچھا اسکاروں کی ملکہ پر 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 ملکہ پوری من نا مجھے تو آنچیں کو چوزی اکڈا والا الیلیٹیو اکڈا عجے باتٹی یاں اومد اوے اینا تیلسن والی مکوکا ہرش سیلیں اوہد دو واہل دوارا اکڈا ہدرباد نو اکڈا لوکالی ریا سلا مدان چوزتدو وہ عصوبر ہتا ہے۔ ایدر پاکん ملکوی کچھ über دولاره اور پر فرمول لہوا نے چاہیز رنس میں ملکوی کچھ بعد سر میں بندوق کی گولی لگ جانے کے نتیجے میں سی آئی ایس ایف کے جوان کی موت ہو گئی یہ واقعہ زل سنگرڈی میں پیش آیا ہے بی ڈی ایل بھانور میں آنٹر پردیش تعلق رکھنے والا سی آئی ایس ایف کا جوان چونتیس سالہ ونگٹیش ڈیوٹی پر تھا وہ بس سے اتر رہا تھا کہ اس کے پاس موجود بندوق اچانک چل گئی جس کے نتیجے میں گولی اس کے سر میں لگی اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا متوفی کا تعلق زلین اندیال سے بتایا گیا ہے وہ ہیدرباد سے سی آئی ایس ایف بیٹیلن میں خدمات انجام دے رہا تھا وہ تیرہ سال سے برسر خدمت بتایا گیا ہے محلوک کے ناش کو پوسٹ مارڈم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق یہ واقعہ حاصلاتی طور پر پیش آیا پولیس نے اس معاملے میں کیس دچ کر کے چھاند بین شروع کر دی ہے تو لنگانہ کے بخارباز زلے میں پولیس نے پانچ سو روپے کے نخلی نوٹ تیار کرتے ہوئے اسے مارکٹ میں پھیلانے والی گینگ کے چار افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے سات لاکھ پچیانوے ہزار روپے کے نخلی نوٹ ایک کمپیوٹر ایک پرنٹر اور پانچ سیل فونز بھی ضبط کر لیا ہیں بخارباز زلے ایس پی نارائن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ چندریہ نامی شخص کو پولیس نے ٹانڈور میں ریلوے سٹیشن کے قریب پانچ سو روپے کے نخلی نوٹ کے ساتھ گرفتار کیا تھا اور اس کے پاس سے نوود نوٹ برامت ہوئے اسے پکڑ کر پوشتاج کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کے گینگ کے مزید تین افراد نخلی نوٹ تیار کرتے ہوئے اسے تلنگانہ اور آنتھ پردیش کے کئی مقامات پر پھیلا رہی ہیں چندریہ کی اطلاع پر پولیس نے مزید تین افراد کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے ایک ہزار پانچ سو نوود نخلی نوٹوں کو ضبط کر لیا گیا